السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام سفر کے دوران اکثر و بیشتر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سفر میں ٹرین میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یا کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہی ضروری ہے اگر نماز بیٹھ کر کے پڑھ لی تو کیا نماز ادا ہو جائے گی تو اس سلسلے میں ہم دو مختصر مختصر فتوے دیکھتے ہیں پہلا فتوہ جامع علوم اسلامی علم محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ہے اور دوسرا فتوہ مادر علمی دار العلوم دیوبند کا ہے چنانچہ پہلے ہم جامعہ کا فتوہ دیکھ لیتے ہیں فتوہ دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے گا چنانچہ سائن نے سوال کیا میں لاہور سے راولپنڈی ٹرین میں سفر کر رہا تھا ٹرین چھے بجے چلی تھی اور اس پورے سفر کے دوران مغرب کا سارا وقت گزر جانا تھا اس وجہ سے میں نے ٹرین ہی میں مغرب کے وقت میں مغرب کے تین فرض عدا کر لیے ٹرین تیزی سے چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے پہلی رکعت میں قیام کیا یعنی پہلی رکعت میں نے کھڑے ہو کر کے پڑی لیکن ٹرین کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے قیام کے دوران کافی ہی لہا تھا اور میرے لئے سیدھا کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا ایک دو مرتبہ تو مجھے ساتھ میں ستون کا بھی سہار لینے پڑا اس عزر کی وجہ سے میں نے مغرب کی باقی دو رکعتیں بیٹھ کر کے ہی عدا کر لی جس طرح نوافل بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں سوال یہ پوچھنا تھا کیا اس عزر کی وجہ سے باقی دو رکعتیں بیٹھ کر عدا کرنا درست تھا یا مجھے یہ نماز لوٹانی ہوگی جواب بھی ملاحظہ فرمائیں واضح رہے کہ ٹرین میں نماز عدا کرنے میں بھی استقبال قبلہ اور قیام شرط ہیں ان دو شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط فوت ہو جائے تو فرض اور واجب نماز عدا نہیں ہوگی البتہ سنن اور نوافل قیام کے بغیر بھی عدا ہو جائیں گی لہذا صورت مسئولہ میں جب آپ نے ٹرین میں مغرب کی فرض نماز کی آخری دو رکعتیں بیٹھ کر کے پڑھی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے ذمہ یہ نماز لوٹانا لازم ہے احسن الفتاوہ میں ہیں ریل گاڑی اور بس میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھیں گے گرنے کا خطرہ ہو تو کسی چیز سے ٹیک لگا کر یا حاد سے کوئی چیز پکڑ کر کھڑے ہوں اگر کسی وجہ سے قیام یا استقبال قبلہ کا فرض کسی طرح بھی عدا نہ ہو سکے تو اس وقت جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لیں مگر بعد میں ایسی نماز کا عیادہ کرے فقط واللہ تعالی عالم اور فتاوہ محمود یا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں سوال کیا گیا ریل گاڑی میں اگر بھیڑ ہو تو بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو جواب دیا ہے الجواب حامد ومسلیہ اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں تاکہ قضا نہ ہو پھر جگہ ملنے پر کھڑے ہو کر عیادہ کر لیں اب چلیے دار العلوم دیوبند کا فتوہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں دار العلوم دیوبند سے کیا فتوہ جاری کیا جاتا ہے چنانچہ سائل نے سوال کیا میں ایک طالب علم ہو اور میں دوسرے صوبے سے اپنے گھر جاتا ہوں کیا میں ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں اگر نہ پڑھو تو میری مغرب کی نماز چھوٹ جائے گی میرا سفر اس طرح کا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ٹرین میں شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو جواب بھی ملازہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ قیام پر قادر ہوتے ہیں یعنی ٹرین پر کھڑے ہو کر مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہاں اگر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھنے تاکہ نماز چھوڑنے کا گناہ نہ ہو اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لیں تو ناظرین کرام مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا ویڈیو اچھی لے گی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے پھر ملتے ہیں گلے کسی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ